راتوں کا اندھیرہ خیالوں کے ادھوں میں گزرتا ہے ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہمارے خوم کی بچیاں مرتدہ بھی ہو رہی ہیں مذہب چھوڑ بھی رہی ہیں غیر کا بھی ہاتھ تھام رہی ہے لیکن آج کل کے ماباپ بچیوں کی شادی سے پہلے الگ کمرے بنا کر ان کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل دے کر جوان بچیوں کے ہاتھ میں آپ کس بھروشے سے موبائل دیتے ہو مسلمانوں ایک سوال کرتا ہوں دوست سمجھ کر سترہ اور سترہ سال سے اوپر کے کتے نوجوانہ یہاں بیٹھے ہی ہاتھ اٹھاؤ زیرے بھوڑھے بھی اٹھا دال رہی سترہ سے اوپر چالیس کے اندر ماشاءاللہ تقریباً میجارٹی پوری یہاں چھے الیکشن میں میں ہی ہاتھ کھڑھوں سو سترہ سال سنو سترہ سال آج سترہ سال کا بچہ رہا بڑی سے بڑی غلطی کریا تو بھی ماباپ کیا بولتی ہیں بچہ حضرت شادی کرے تو اسے بچہ انہیں بچہ کرتے ہیں بیس سال کا نوجوان غلطی کریا بچہ حضرت شریعت اختلافی مسئلہ کوئی پیش نہیں کرتا نہیں ضرورت بھی نہیں مولانا تصریف فرمایا آپ کا اسم گرامی محمد عمر اشرفی صاحب مولانا عمری صاحب آجیز علماء علماء بیٹھے ہیں سب کے اتفاق سے مسائل پیش کرتا ہوں اختلافی مسئلہ پیش نہیں کرتا پندرہ سال کے بعد کوئی بچہ رہتا ہے کسی بھی مسئلہ میں نہیں دیوبندیوں کا مسئلہ ہو بریلویوں کا مسئلہ ہو ہنفیوں کا ہو شافیوں کا ہو پندرہ سال کے بعد تو کوئی بچہ نہیں رہتا میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں بالغ ہوتا بچہ کب پندرہ سال میں چودہ سال میں آج کل تو ترقی کا دور ہے نو سال میں بھی ہو رہی ہیں آٹھ سال میں بھی ہو رہے ہیں سمجھ میں آئی بچہ چھ سال میں ہو رہے ہیں آپ ہستے ہیں کائنات زمین کی اس حالت پر رو رہی ہے طبیعت میں آتا ہے وقت مقررہ پر بالغ ہونے والا بچہ صحت مند ہوتا ہے وقت سے پہلے بالغ ہونے والا بھی بیمار وقت کے بعد بالغ ہونے والا بھی بیمار سمجھ میں آئی بات ہے کیا حضرت غلیز باتیں کر رہی نہ بچیاں تو آج کل اللہ اکبر دوپہر میں مستورات میں بولیا نہیں آپ سے کہتا ہوں پیٹ میں اگر جوان بچیاں رکھے ہیں تو سمجھو کہ ان کی شادی تک تمہاری عزت دیوار کی بلی کے معنی ہوتی ہے ایک زمانہ تھا ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ کر دیکھو جس کے گھر میں بچی بالغ ہو جاتی اس بچی کی شاد اے بچے خاموشی بٹیں جس کے گھر میں بچی بالغ ہو جاتی اس بچی کی شادی تک ماں باپ کو نین نہیں آتی تھی نہیں آتی شادی ہوکو شادی کے دن بچی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر ساس کے گھر کو چلے گی تو اس رات پورے چھ سات سال کی نین لیتا تھا باپ حق بہقدار رسید کے تحت آج ایک فرض میرا ادا ہوگا باپ بول کر آرام سے سوتا تھا لیکن آج آج کل کے ماں باپ بچیوں کی شادی سے پہلے الگ کمرے بنا کر ان کے ہاتھ میں سمارٹ موبائل دے کر نٹ کلیکشن اور وائفے کے ساتھ چھوڑ کر اگر ماں باپ سوتے ہیں تو مجھے ماں فرمائے اسے نین نہیں کہتے شاید کسی گولی کی نین ہوگی یا شراب کا نشاہ ہوگا اسٹیج میں بیٹھے ہوئے میرے کابیر علماء سے گزارش ہے باد غلط ہے تو پکڑ لو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے جوان بچیوں کے ہاتھ میں آپ کس بھروسے سے موبائل دیتے ہو مسلمانوں اور دیکھ کر آپ کو نین کیسے آتی ہے وہ کونسا بھروسہ وہ کونسی نین وہ کونسا نشا چڑتا ہے آپ کو کہ آپ کی جوان بچی کو آپ الگ کمرہ بنا کر دے اور اس کے ہاتھ میں موبائل دے کہ آپ کے اپنے دھرم میں عزت کا کوئی مقام نہیں شرم کا کوئی مقام نہیں حیاء کا کوئی مقام نہیں اللہ اکبر حیاء والا مذہب ہے شرم والا مذہب ہے اللہ اکبر ایسے مذہب کے فالورز یہ بھروسے میں زندگی گزار رہے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے ماں فرما دے اگر ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں اور ماں باپ کو احساس نہیں ہمارے محلے کی لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے ذمہ داروں کو احساس نہیں اس محلے سے کوئی بچی کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر جاتی ہے تو ہم کو رونے کی بھی اجازت نہیں اس عنوان پر تقریر کرنے اور کرانے کی بھی اجازت نہیں ہم نے حفاظت نہیں کی ارے ہماری بکری کو بان کر نہیں رکھیں گے چور چورا لیتا ہے ہمارے گھر کی بلی کی ہم حفاظت نہیں کریں گے چور چورا لیتا ہے ہمارے اپنے گاڑی کو لاکھ نہ دالے چور چورا لیتا ہے اتنی بڑی عزت کی حفاظت نہ کرے کیا چور چھوڑیں گے پھر ہمارے ذمہ داران ہمارے ماں باپ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہمارے خوم کی بچیاں مرتدہ بھی ہو رہی ہے مذہب چھوڑ بھی رہی ہے غیر کا بھی ہاتھ تھام رہی ہے صرف آپ کو بیماری نظر آتی ہے سبب نظر نہیں آتا کیا حفاظت کیے ماں باپ بچوں کی میں تمام مسادد کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ صدر ہوں گے اپنی جگہ پر آپ سیکریٹی ہوں گے اپنی جگہ پر آپ پٹیل ہوں گے اپنی جگہ پر متولی ہوں گے اپنی جگہ پر سال میں دو چار مرتبہ مسجد میں آ کر بیٹھ کر حساب کتاب امام معزن اور قطیب کو تنقہ دینے کے علاوہ تیسرا چہتا تم نے کام محلے کے لیے کیا کیا عمر کی طرح تو محلوں میں کیوں نہیں بیٹھے اجنبی مرد کے ساتھ ہمارے محلے کی بچی کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر جاتی ہے تو پھر ہمارے ملک کا خانون ایک ذمہ دار کو اجازت دیتا ہے کہ روک کر پوچھ سکتا ہے میں پوچھوں تو حالات آئیں گے مولانا پوچھے تو حالات آئیں گے یا نوجوان پوچھے تو حالات آئیں گے لیکن مسجد کی نسبت جسے حاصل ہے اپنے محلے کے تحفظ اور اپنے محلے کی حفاظت کے لیے وہ اگر کسی عجنبی لڑکے کے ساتھ ہماری اپنی باپردہ لڑکی کو دیکھ کر کھڑا کر کے پوچھتا ہے تو خود ڈیپارمنٹ ساتھ دیتا ہے حکومت ساتھ دیتی ہے خانون ساتھ دیتا ہے آج تک ہم میں سے کوئی یہ کام کیا جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبیل دینے والے ہمیں خود راتوں کا اندھیرہ خیالوں کے اڈوں میں گزرتا ہے میں بدنا میں زمانہ ہوں مجھے بولنے کی اجازت دے میں تمہارا مہمان ہوں ایک درد ہے ہمارے جوان لڑکے ہمارے جوان لڑکیوں راتوں کے اندھیرے میں اپنے کمروں میں رہ کر خیالوں کے اڈوں میں گزارتے ہیں پھر ان کے قدم پسلیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے کوئی پوچھنے والا نہیں پوچھنے والا نہیں تو دور کی بات جناب اقبال صاحب پوچھنے کی ہمت تک نہیں باپ ہمت سے بیٹی کو نہیں پوچھتا تجھے یہ عمر میں موبیل کیکو گے تو پھر وہ باپ کو بیٹی جواب دیتی مئی کما کو لائی تو تمہارا دوا چلتی منجد پوچھ رہی کیا ماں کو پوچھنے کی ہمت نہیں میں الفاظ اور نام لیتا ہوں تو برا نہ سمجھے دو ہاتھوں سے آپ کو سلام کرتا ہوں لیکن مجھے کہنے کی اجازت دے محلے کا ایک ذمہ دار پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتا اس لیے نہیں رکھتا کہ پلٹ کر وہ لڑکی یا لڑکا سوال کرتا ہے تمہارے بچے کون سے سیدھے یہ جواب سے ڈر کر پوری خوم برباد ہو رہی اگر یہ حالت خوم کی رہی حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے تک ہمارے اروج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ لکھ کر رکھ لو میں زندہ رہو کہ نہ رہو بعد میں بات سچی ہو جائے ایک فاتحہ بھیز دینا اگر ہماری یہ حالت رہی غفلت کا یہ حال رہا بے حصی کا یہ حال رہا تو پھر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہمارے اروج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب جو زلت اور زوال ہے اس سے زیادہ زلیل اور زوال آنے والا ہے ان جلسوں سے صرف وقتی جذبات تو پیدا ہو سکتے ہیں جب تک ہماری قوم کے ذمہ داروں کے اندر ہمارے قوم کے افراد میں تحریک پیدا نہیں ہوگی کچھ کام نہیں ہوگا نتیجے نہیں نکلیں گے حالات نہیں بدلیں گے جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبیل چودہ سال کی بچی کو بچی سمجھتے آپ چودہ سال کی عمر میں تو لگری لڑکی بالغہ ہوتی ہے بارہ سال کی عمر میں لڑکی بالغہ ہو رہی ہے آج دس سال کی عمر میں لڑکی بالغہ ہو رہی ہے آج اور ہم اس عمر کے ہماری نسل کو بچپن کا لیبل لگاتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ لیبل اتنا ٹھوز دیتے ہیں کہ خود ان کو بڑی بڑی غلطی کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں بڑوں کی طرف سے ملا ہوا خطاب اور بڑوں کی طرف سے ملا ہوا لیبل رہتا ہے ہمیں بچے کیا کرے تو بھی معاف